کسی بھی علاقے، ملک، ریجن یا خطے کے اندر موجود کتابوں کی ایک فرست ہوتی ہے یا شاید انہ علی کتابوں کی فرست ہوتی ہے کٹلانگ جو ہوتا ہے کٹلانگ ایک لیبریز کے اندر جتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں ان کی فرست کا نام ہے اس کے بعد ہے انڈیکس انڈیکس کسی ایک کتاب کے اندر موجود انفرمیشن کی ملومات کا نام ہے یا انفرمیشن کی موجودگی کا یہ بتا دیتے ہیں اب اس کے بارے میں دوسرے ان ٹیم پوئنٹس کو دوسرے طرح سے ڈسکرائب کرتا ہوں کہ بیبلوگرافی کو سمجھے کہ اب کسی شہر صوبے مولک کے اندر شائع ہونے والی تمام کتابوں کی فرست کا نام ہے بیبلوگرافی کسی ایک لیبری کے اندر سوری کٹلاک جو ہے کسی ایک لیبری کے اندر مجود کتابوں کی فرست کا نام ہے اور جو انڈیکس ہے وہ کسی ایک کتاب کے اندر مجود جو خاص ٹرمز یوز کی گئی ہیں خاص علامتی یوز کی گئی ہیں یا خاص کی سٹیز کا نام آیا ہے اس کے اندر تو ان کی فرست کا نام ہوتا ہے یہ تین چیزیں جی یہاں تک کلیر ہیں بلکل سیمپل سی ہیں کہ بیبلوگرافی بڑی ٹرم ہے کٹلاک جو ہے وہ مقصود ایک لیبری کے اندر کتابوں کی جو مجودگی ہوتی اس کو ظاہر کرتا ہے انڈیکس جو ہوتا ہے وہ کسی ایک کتاب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں خاص اہم امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بات ہے ابسٹیکٹ ابسٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی خاص کسی ایک کتاب کے اندر اس کے ایک ریویو کے طور پر دیا ہوتا ہے مقصود کرنا کہ بعض اوقات یہ جو کٹلاگر ہمارے ہوتے ہیں بیبلوگرافر ہوتے ہیں وہ اگر کسی کتاب کا انڈیکس اس کے اندر دیا ہوا ہے تو اس کو ویسے ہی ایزٹ لکھ دیتے ہیں اگر نہیں دی ہوا تو انہی طرف سے اس کو تیار کر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے ابسٹیک ابسٹیک کسی کتاب کے ایک مقتصر خاکے کو بیان کرنے کا نام ابسٹیک ہے اس کو اگر سمپل انداز میں ہم بیان کریں تو ابسٹیک یہ ہوگا جی انڈیکس کا وہ کسی نے یہ سوال پوچھا ہے زبیر شاہ نے کہ انڈیکس کا مطلب کیا ہے انڈیکس کا مطلب بھی فرست ہوتا ہے یہ تینوں جو ہیں بیبلوگرافی، کٹلاک، انڈیکس یہ تینوں کا مطلب ہے ایک فرست اور یہ جو فرست ہوتی ہے یہ اس کی location ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ یہ تینوں فرستوں کا نام ہے اب انڈیکس ایک کتاب کی فرست ہے کٹلاک ایک لیبریری کی فرست ہے اور بیبلوگرافی ایک ملک کے اندر تقریباً تمام شائعہنوالی کتابوں کی فرست ہے آپ اس کو سیمپل آداز میں ایسے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے آگے جو ہے ابسٹیکٹ کہتے ہیں خلاصے کو بالکل مقتصر کسی چیز کا خلاصہ دیان کرنا اپنے الفاظ کے اندر یا کسی کا لکھا ہوئے خلاصے کو لکھ لینا یہ ابسٹیکٹ کہلاتا ہے بیبلوگرافی ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر یہ مین جو ٹائپس ہیں بیبلوگرافی کی بیبلوگرافی سورسز کی وہ یہ ہیں جو بیبلوگرافی ڈیٹا بیس ہے یہ مجودہ اسطلاح ہے مجودہ جو رجانات ہے ٹکنالوجی کا دور ہے اس کے اندر جو ڈیٹا بیس ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں علم پی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ڈیٹا بیس تو نہیں لیکن ایچی سی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہمارا ہے وہ پاکستان کی تقریبا سبھی جو ان کو اپنی ریکویسٹ بھیتا ہے ان کو ایچی سی کے جو ڈیٹا بیس ہے اس کی جو ہیں وہ اکسیس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ اکسیس دیتے ہیں اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اب انہوں نے کوئی پیمیٹ رکھی ہے یا نہیں رکھی لیکن پہلے یہ بلکل ہی فری آف کاسٹ دے رہے تھے اس کی اکسیس ڈیٹا بیسز کی اور اس ڈیٹا بیسز کے اندر آپ کو آپ ناکھوں کے حساب سے بکس آرٹیکل موجود ہیں ہر ٹاپک کے اوپر آپ کہیں سے بھی کسی بھی وقت اس کو اکسیس کر سکتے ہیں ڈیریکٹر اگر آپ ایچی سی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی ویچیٹل جو ہماری لیبری بنی ہے ایچی سی کی اس کو پر جا کے اکسیس کریں تو وہاں پہ اوپن اکسیس کا ایک آپشن آتا ہے اور وہاں سے آپ کچھ انفرمیشن کو محدود لیمٹ کے اوپر یا محدود جو ہے چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی ادارے کی طرف سے لاغن ہوں گے یا کسی ادارے کی طرف سے ایچی سی کے ڈیٹا بیسز کو دیکھیں گے تو وہاں پہ انفرمیشن یا ڈیٹا یا بوکس آپ کو وہاں پہ ملیں گی اچھا جو بیبلوگرافک ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں ان کی بھی آگے تین چو ہے وہ کیٹاگریز ہوتی ہیں بیبلوگرافک ڈیٹا بیسز کی ان کی تین کیٹاگریز سب سے پہلے بیبلوگرافک انفرمیشن اس کی مثال شاید آپ کو یاد ہو میں نے شروع میں ایک کٹلاگ سے اس کو تشویر دی تھی جو ورڈ کٹ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا بیبلوگرافک انفرمیشن ڈیٹا بیس ہے جس کے اندرہ پوری دنیا میں سے آپ کو کسی بھی کتاب کی انفرمیشن جاننا چاہیں بیبلوگرافک انفرمیشن تو وہ آپ کو یہاں سے ملتی ہے بیبلوگرافک انفرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب کی حوالے سے یا کسی بھی جنرل یا میگزین کے بارے میں اس کی بیسک انفرمیشن بیسک انفرمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کس نے لکھا اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے اس کتاب کا اڈیشن کون سا ہے اس کتاب کے اندر کوئی سی ڈی 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 وی ڈی وغیرہ موجود ہے وہ کتاب کہاں سے چھپی وہ کتاب کس اوپشن میں چھپی وہ کتاب کی سال چھپی اس کتاب کے صفات کتے ہیں اس کتاب کے اندر جو کتاب کا سائز ہے وہ کیا ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی پکچرز ڈائیگرام وغیرہ دی ہوئی ہے کہ نہیں پی ہوئی وہ چیزیں اس کے اندر اس کتاب کی اگر کچھ سریز ہے تو وہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ کتاب کے اندر اگر کوئی نوٹ ہے تو وہ دیا جاتا ہے اور آخری جو information بیبلوگرافیک information ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا آئی ایس بی نمبر یا آئی ایس 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 نمبر یہ بیبلوگرافیک information کے اندر کسی بھی کتاب کی information اپورٹ کی جاتی ہے اچھا اس کے ساتھ ہے جی abstract جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا باس ایسے بھی ڈیٹا بیسز موجود ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جو ابسٹیک کتابوں کے خلح سے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کار رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑے شاندار ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں اور آخری جو ہے وہ فول ٹیکسٹ ڈیٹا بیس ہے فول ٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری کتاب آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے پورے کا پورا آرٹیکل آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے جیسے سپرنگر کا ڈیٹا بیس ہے اس میں فول ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے اور اسی طرح ایمرلینڈ جو ہے اس کے لیے وہ بھی ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر آپ کو فول انفرمیشن ملتی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے آئی ایس بی این کا اور آئی ایس 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 این کا یہ آئی ایس بی این اور آئی ایس ایس این کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوتے پولیس بسکس کریں کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری اسطلاح ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو جانا چاہیے آئی ایس ایس این آئی ایس بی این یہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کو کون جاری کرتا ہے آئی ایس ایس این ورسیز آئی ایس بی این جی کہاں سے ملتا ہے انٹرینشنل سٹینڈرڈ بھوک نمبر اور آئی ایس ایس این کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ میری گوڈ میسوہ خالد پول زبردست اچھا یہ جو دونوں چیزیں ہیں آئی ایس پی این اور آئی ایس ایس این اگر پاکستان کے اندر اس کو لینا ہو تو کہاں سے لیا جاتا ہے اور اس کو کون لے سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ دیکھیں سوال کے اندر سوال نکلتی ایک ٹاپک کے اندر کئی ٹاپکس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آئی ایس ایس این اور آئی ایس بی این ایک بہت بڑا ایک ہمارے ہاں لیوری سائز کے اندر یوز ہونے والی اسطلاحہ اس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر باخبر ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ آئی ایس بی این اور آئی ایس ایس این کس پرپرز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے اچھا سنہ حبیب آپ کو آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے سب کو آواز آ رہی کیلئے شروع میں آواز کا پرابلم تھا لیکن اب تو ٹھیک آواز آ رہی ہے آہ آ رہی ہے آواز بیٹا آپ اپنی طرف سے چیک کریں سنہ بیٹا آپ اپنی طرف سے چیک کریں کہ آپ کی آواز آپ کے نیٹ ورک میں کوئی ایشو نہ ہو سلو ہونے کی وجہ سے آپ کو میری آواز نہ آ رہی ہو تو خیر جی چھوڑے آواز کو تو اب آگے بڑھتے میں نے جو سوال پوچھا ہے پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیے گا مجھے کہ آئی ایس بی این اور آئی ایس ایس ای چلے میں بتاتا ہوں پھر ایسے ٹائم اس کو پر ضائع کیا کرنا تو میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اب پلیز میسیج سٹاپ کیجئے اوکے ٹھیک ہے چلنج آپ میسیج کو سٹاپ کریں میں آپ کو آئی ایس بی این اور آئی ایس ایس ای کے مطلق ایک ڈیٹیل دے دیتا ہوں دیکھیں آئی ایس بھی ہیں جو ہوتا ہے اس کا جیسے نام سے ہی وہ ایک مخفف ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بوک نمبر کا اچھا آئی ایس 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 جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیریل نمبر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو بوک نمبر ہے یہ بقیدہ ایک اجنسی ہے اس کے اوپر کام نائنٹی سکسٹی سکس اور سیون کے اندر شروع ہوا تھا اور اس وقت سے یہ ایک اجنسی کے طور پر کام کر رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ جو آئی ایس بھی اجنسی ہے اس کی برانچز موجود ہیں عمومی طور پر کسی ملک کی جو نیشنل لیبری ہوتی ہے وہ آئی ایس بھی این اجنسی کہلاتی ہے ہر ملک کی جو نیشنل لیبری ہے اس کو آئی ایس بھی این کی طرف سے ایک ان کی برانچ یا اجنسی کا نام دیا گیا ہے پاکستان کی جو نیشنل لیبری آف پاکستان ہے یہ آئی ایس بھی این اجنسی ہے اور یہ پاکستان کے اندر تمام جو کتاب لکھنے والا مصنف ہے وہ یا کتاب چھاپنے والا جو پمیشر ہے وہ فری آف کاسٹ مفت کے اندر جا کے کسی بھی لیبری کسی بھی کتاب کے لیے آئی ایس بھی نمبر جو ہے وہ لے سکتا ہے اور نیشنل لیبری اس کو فری آف کاسٹ آئی ایس بھی این نمبر الارٹ کرتی ہے یہ آئی ایس بھی این کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر لینے سے آپ کی جو کتاب ہے وہ انٹرنیشنل یعنی کہ ڈیٹا بیس کے اندر آنے کے اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ جو آئی ایس بھی این نمبر ہے وہ پوری دنیا میں ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اگر آئی ایس بھی این نمبر ایک دفعہ آپ نے جس کتاب کو ڈے دیا دوبارہ وہ نمبر کسی اور کتاب کو نہیں لیتا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب جو ہے جب اس کو آئی ایس بھی ای نمبر لگ جائے گا وہ یقینی طور پر دنیا کے جو ایجنسی ہے بوکس کی ان کی فرشت کے اندر اس کا نام آنے کے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں وہ زیادہ فیموس ہو سکتی ہے اور جب ایک یہ ایک فائدے کی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب چھپوانا چاہتا ہے تو فری آف کاسٹ میں وہ اگر نمبر لے لے نیشنل لیبری آف پاکستان سے تو اس کا کوئی نفسان نہیں ہوتا اور یہ نمبر لینے کا بھی بڑا سادہ سا طریقہ ہے نیشنل لیبری کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا فارم پڑا ہوا ہے وہاں سے اس فارم کو انگلیش بک کے لیے علیدہ سے فارم ہے اندو بک کے لیے علیدہ ایک فارمٹ ہے اس کو آپ لے کے فل کر کے اپنی کتاب جو ہے اس کا نام پبشر کا نام لے کے آپ بے دیتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو اس کتاب کا آئی ایس بی ان نمبر الارٹ کر دیں گے جو آپ کتاب جب چھپے گی تو اس میں آپ اس کو چھپنے سے پہلے اس کو لگا دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ پرینٹ ہو جاتا ہے یہ تو تھا آئی ایس بی ان اچھا یہاں پہ ایک اور اس کے بارے میں بھی میں انفورمیشن داری ہوں جب پہلے آئی ایس بی ان کے ٹین ڈیجٹ ہوا کرتے تھے یعنی کہ دس ہن سے اس کے اندر شامل ہوتے تھے عربی ہن سے لیکن اب جو ہے اب اس کے اندر تیرا ڈیجٹ ہے تیرا ہن سے اس کے اندر موجود ہیں اور اس تیرا حصوں کو پانچ سوری تیرا ڈیجٹ جو ہیں ان کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کہ پانچ اس کے پارٹ بنایا جاتے ہیں پہلے حصے کے اندر تین عروف ہوتے ہیں دوسرے حصے کے اندر چار عروف ہوتے ہیں یا پانچ ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح دوسرے حصے تیسرے پارٹ کے اندر دو عروف تیسرے کے اندر دو چوتھے کے اندر اور آخر کے اوپر ایک حرف جو ہوتا ہے اس طرح اس کو پارٹ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے فائیو پارٹس ہوتے ہیں اور تیرا ڈیجٹ ہوتے ہیں آخری جو انسہ ہوتا ہے وہ چیک ڈیجٹ اس کو کہا جاتا ہے جو آخری انسہ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ کو وہ جو نمبر ہے چیک کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ نمبر اصل ہے یا کسی نے جالی نمبر اس کے اوپر لگا دیا ہے تو یہ آخری جو وہ بھی ایک میٹھڈ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ نمبر چیک کیا جاتا ہے ویسے چیک نہیں ہوتا وہ تو اس کے لیے اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کیا کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایسے نمبر کو آخری نمبر کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں ویسے چیک دیجٹ کے ذریعے اور پھر ہم اس کی مدد کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نمبر اصل ہے یا راؤنگ نمبر ہے اس کے ساتھ آئی ایسے سن جو نمبر ہے آئی ایسے سن نمبر ہے وہ پاکستان میں کوئی جاری نہیں کرتا یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے thrust جو ہے وہ پاکستان میں کوئی جاری نہیں کرتا اور جو آئی ایسے سن نمبر ہے وہ صرف کتابوں کے لیے لیا جاتا ہے کوئی کتاب آپ نے چھاپنی ہے تو اس کے لیے لیا جائے گا آئی ایس 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 نمبر جو ہوتا ہے وہ سیریلز کے لیے ہوتا ہے یا پروڈیکلز کے لیے ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور وہ پاکستان میں اس کو کوئی جاری نہیں کرتا بلکہ اس کو آن لائن آئی ایس 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 جو ایجنسی ہے اسے آن لائن آپ اپلائی کریں گے تو اس کو آپ ریسیو کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اس کے لئے بھی انہوں نے تھوڑی بلک منر سے فیصر رکھی ہوئی ہے تو اب وہاں سے آپ اس کو جا کے لے سکتے ہیں تو یہ تھا جی ایک آئی ایس ایس ان اور آئی ایس بی ان میں فرق آئی ایس ایس ان کے اندر ٹوٹل آٹھ ڈیجٹ ہوتے ہیں اور آٹھ ڈیجٹ کو دو عصوں میں تقسیم گیا چار پہلے ہن سے ہوتے ہیں اور اس سیٹر میں اس کے ایک ڈیش ہوتی ہے اور اس کے آخر پہ چار ہن سے ہوتے ہیں تو ٹوٹل اس کے آٹھ ہنسے ہوتے ہیں تو یہ جو جو نیکس سلائیڈ کے اوپر آئے ہیں تو اب یہاں پہ ایک مقتصر سا اس کا تعریف ہے بیبلوگرافی کا اس کی اگلی سلائیڈ جیسے ہم نے وہ پہلے اس کی ٹائپس کی بات کی تھی تو بیبلوگرافی کے بعد ٹائپس آف بیبلوگرافی ہے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیں ایک دفعہ اس کو تاکہ پھر اس کو سمجھانے میں آسانی ہو آپ اس کو ذرا ریڈ کریں جی سارے جو آن لائن بیٹھے ہیں موسیقی موسیقی ہاں جی پڑھ لیے سب لوگوں نے اوکی شیرے ہیں اب میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ایرم ریٹیو اب جو بیبلوگرافی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ ساتھا الفاظ کے اندر بلکل ایک کتابوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ کتابوں کی لسٹ ہو سکتی ہے آرٹیکل کی لسٹ ہو سکتی ہے اور دیگر جو کسی خاص ایک موضوع کے مطلق ہو سکتی ہے کسی ایک زبان کے اندر لکھی جانے والی کتابوں کی مطلق ہو سکتی ہے کسی ایک پیریڈ جو ایک خاص سپیسیفی پیریڈ ہے جو میں نے شاید کسی ایک لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ آپ سپیسیفک کر لیتے ہیں دوہزار مسئلہ پندرہ سے لے کے دوہزار بیس کے اندر کتنی کتابیں ٹوٹل شائع ہیں تو ان کی لسٹ مردب کر دیتے ہیں تو اس کو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے تو اس پیریڈ کے اندر جتنی بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں اس کو ہم بناتے ہیں تو یہ ٹائپس آف بیبلوگرافی میں ایموریٹی بیبلوگرافی یا سسٹمیٹک بیبلوگرافی کہلاتی ہے انیلیٹکل بیبلوگرافی کیا یہ تجزیاتی یا بیبلوگرافی ہوتی ہے جو ایک ٹیکنیکل پروسیجر سے گزرتی ہے جو پہلے انیمریٹیو ہے وہ بلکل سی ہوتی ہے اس کو کوئی کی ضرورت نہیں ہوتی ٹیکنیکل پروسیجر سے گزارنے کی یا ٹیکنیکل پروسیس کرنے کی جبکہ جو انیلیٹکل بیبلوگرافی ہوتی ہے یہ سپیسیفک کسی ایک خاص ٹائپک کے اوپر تجزیاتی طور پر جو شائع کی جاتی ہے اس کے اندر اس کتاب یا کے اندر اس کتاب یا کے اندر انیلیٹکل جو ہوتی ہے اس کے اندر اس ٹائپک کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں پورا ایک تجزیہ بیان کیا جاتا ہے پورا ایک اس کے ایک رویو ہوتا ہے اس کے اندر تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کتاب کے اندر یا جو کتابوں کی جو فرست ہم مرتب کر رہے ہیں انیلیٹکل بیبلوگرافی کے اندر اس کے اندر اصل میں معلومات ہیں کیا اس کے بعد ڈسکرپٹی بیبلوگرافی ہے یہ ایک وضاحتی بیبلوگرافی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک کتاب کی آپ نے تقریبا تمام کی تمام انفرمیشن اس کے اندر پوٹ کرنی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا اس کتاب کے جو ڈسکرپٹی بیبلوگرافی ہے اس کے اندر آپ جیسے میں نے وہ کیٹلاگ کی آپ کو بتایا کیٹلاگ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ بیبلوگرافی انفرمیشن کیا ہوتی ہے وہ سارے کی ساری بیبلوگرافی انفرمیشن اس کے اندر دینے کا جو انداز ہوتا ہے یا جب ہم ایسی وہ کمپلیٹ انفرمیشن دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ڈسکرپٹی بیبلوگرافی اچھا اس کے بعد ہے جی ہسٹوریکل بیبلوگرافی اس کا کیا ہوتا ہے ہسٹوریکل بیبلوگرافی یہ ہم اس کو بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹائم پیریٹ آپ کنزیوم کرتے ہیں ٹائم پیریٹ کے اندر خاص ایک پارٹیکل جو پیریٹ ہوتا ہے اس کو آپ لے لیتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر پرانا کیونکہ جو ایک ہمارا وقت گزر جاتا ہے وہ ہمارا ماضی پان جاتا ہے اور اس ماضی کے اندر ہم رہتے ہوئے کبھی بھی اس کو جب ہم گزرے وقت کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ہمارا ہسٹوریکل کہلائے گا کہ ہسٹری کے اندر ہماری جو ہے وہ یہ چیزیں تھیں ہسٹری کے اندر ہم نے یہ لکھا تھا یا ہسٹری کے اندر یہ چیزیں شائع ہوئی تھی تو ہسٹری جیسے نام سے ہی زہر ہے کہ ہسٹوریکل جو ہوتی ہے ایک خاص ٹائم فریم کے اندر خاص پیریڈ کے اندر شائع ہونے والی کتابوں کو ہسٹوریکل کتابیات کہا چاہتا ہے اس کے بعد ٹیکچویل بیبلوگرافی یہ بلکر آپ پر دیکھتے ہیں تو سیمپل ٹیکچویل کریٹیسیزم کے اوپر ہے تنقیدی ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید شائع کی جاتی ہے تو اس طرح تنقیدی عمل کو کہا جاتا ہے کریٹیکل بیبلوگرافی اس کے بعد انوٹڈ بیبلوگرافی ہے جی یہ بڑی اہم بیبلوگرافی ہوتی ہے اس کے اندر آپ تقریبا باز اوقات ایسے ہوتا ہے بیبلوگرافی کے اندر آپ کو نوٹس دینا چاہتے ہیں جیسے ہم کٹلاگ کے اندر جب کٹلاگ بناتے تو وہاں پہ ایک نوٹس دیتے ہیں تو انوٹڈ بیبلوگرافی کے اندر جیسے بیبلوگرافی تو ہم نے مکمل بنا لی ایک لائن دو لائنوں کے اوپر ہم نے اس کتاب کی بیبلوگرافی انفرمیشن دے دیئے تو نیچے پھر جا کے ہم اس کا ایک ان بریکٹس کے اندر یا ویسے ہی اس کو ایک نوٹ دے دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم ایمیلوٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیتے ہیں اس ٹاپک کے اس کتاب کے ٹاپک کو اس کے اندر جو موجود انفرمیشن ہے اس کو اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے انوٹڈ بیبلوگرافی اچھا اس کرنٹ بیبلوگرافی کیا جی کرنٹ بیبلوگرافی کیا ہوتی ہے کہ یہ موجودہ دور کے اندر بلکل کرنٹ آج دوہزار اکیس ہے دوہزار اکیس کے اندر کتنی کتابیں شائع ہوئے ہیں ان کی لسٹ آپ چاری کر دیں دوہزار اکیس کے تقریباً آخری سمائی کے اندر جیسے یعنی کہ اکتوبر نومبر دسمبر ہے اس کے اندر کتنی کتابیں شائع ہوئیں اس کے بارے میں آپ جو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں وہ کرنٹ بیبلوگرافی کلاتا ہے یا اس کو ہم کرنٹ بیبلوگرافی کہتے ہیں اس کے بعد آجی ریٹروسپیکٹیو بیبلوگرافی یہ جو ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹ تمام جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ آرٹیکلز کی لسٹ بھی مرتب کر سکتے ہیں جو آرٹیکل ہوتی ہیں کسی رسالے کے اندر فرض کریں جی میں نے دیکھا کہ میرے پاس یا میری لیبزی کے اندر ہمارے پاس ایک کوئی رسالہ آ رہا ہے تو میں اس کو آخر سال کے آخر ایک اپر دیکھوں گا کہ اس کے اندر پاکستان کے کتنے جو رائٹرز ہیں ان کے آرٹیکل چھپے ہیں تو میں ان کے بارے میں ایک علیدہ سے ایک فرست بنا لوں گا یا یہ میں دیکھوں گا کہ پچھلے سال کے اندر ایک سال کے اندر کتنے لوگوں نے ہمارا آرٹیکل لکھے کتنے لوگوں نے پاکستان کے اندر لکھا کتنے لوگ جو ہے وہ آرٹیکلز کے و کٹیگری کے اندر آئے کتنے ایکس کٹیگری کے اندر آئے کتنے وائے اور اس میں زی کٹیگری کے اندر آئے تو ان تمام جو تفصیل ہے جو میں اس کو دے دوں گا تو وہاں پہ اس کو ہم کہا جاتا ہے ریٹرسپیکٹیو بیبلو گرافی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس کو مزید اگر ہم اس کو دیکھا ہے جو ہے ریٹرو سپیکٹیو بیبلوگرافی ہے اس کو فریگرٹی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف ٹائپس کے اندر تو اس کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتا ہے کہ ریسرچ کے ٹاپک ہوتے ہیں خاص طور پر ڈبلیو کٹیگری کے اندر جو کتاب میکزین شائع ہوتے ہیں یہ رسالے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کی انفرمیشن کو پٹ کیا جاتا ہے نیشنل بیبلوگرافی سب سے اہم بیبلوگرافی ہوتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ملک جو ہے اس میں تعلیمی میار کیا ہے کسی ملک کے اندر لکھنے کا رجعان کتنا ہے اور کسی ملک کے اندر جو لکھا رہی ہیں وہ کتنے ہیں تو ایک نیشنل بیبلوگرافی جو ہوتی ہے وہی اس کے بارے میں بتاتی ہے یا واضح کرتی ہے اور اس قوم کی علمی دوستی علم دوست بتاتی ہے کہ یہ قوم کتنی ہے اور اس قوم کے اندر لکھنے کا پڑھنے کا رجعان کتنا ہے یہ سارے کا سارا نیشنل بیبلوگرافی کا اندر ہوتا ہے نیشنل بیبلوگرافی اسی ملک کے اندر شائع ہونے والے تمام کتابوں کی پر اس کو شائع کرتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے سیریل بیبلوگرافی یہ بیبلوگرافی ایسی ہوتی ہے کہ جو تقریباً مناسب وقفہ کے بعد مسلسل شائع ہوتے ہیں جیسے وہ سیریلز ہوتے ہیں رسالہ جات ہوتے ہیں وہ مناسب وقفہ کے بعد شائع ہوتے رہتے ہیں اسی طرح یہ جو سیریل بیبلوگرافی بھی ہوتی ہے جو ہر سال مہینے کے در دو مہینے کے در مسلسل شائع ہوتی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریل بیبلوگرافی مسئلہ فرض کریں نیشنل ایبیو پاکستان ہی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ہر quarterly basis پاکستان میں جتنی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے بالے میں وہ information فرام کر دے گی ان کی ایک list جاری کر دے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ ایک quarter کے اندر کتنی کتابیں شائع اگلے تین مہینے بعد پھر دوبارہ وہ اس کو شائع کر دیتی ہے اگلے تین مہینے بعد پھر دوبارہ اس کو شائع کر دے گی اسی طرح ایک اس کی frequency یا اس کی ریونیشن ہے وہ three month consider ہوگی اور three month کے اندر اندر وہ ہر سال اسی طرح regular basis کے اوپر شائع ہوتی رہی اس کو کہا جاتا ہے serial bibliography subject bibliography نام سے ہی جیسے یہ بالکل clear ہے کہ کسی ایک subject کے اوپر شائع ہونے والی کتاب یا سبجیک bibliography کہتے ہیں اگر library science کے اندر شائع ہونے والی تمام کتابوں کی لسٹ کو تمام کتابوں کی لسٹ کو اگر آپ کو اس کو بیان کرنا چاہے ایک library science کے حوالے سے پاکستان کے در کتنے کی کتابیں چھپی ہیں تو اس کو subject bibliography کہا چاہے گا اچھا یہ period bibliography ہے یہ ہم پہلے بھی discuss میں نے detail کے اندر اس کو آپ کو ایک lecture دے چکا ہوں تو period bibliography خاص ایک time frame کے اندر اس کو لیا جاتا ہے اسی ریل bibliography یہ بھی ہو گیا subject bibliography اس کو بھی ہو گیا catalog جو ہوتا ہے یہ بھی bibliography کے لیے بڑا helpful ہوتا ہے bibliography کو اور web opax ہے تو یہ different سی چیزیں ہوتی ہیں catalog کے اندر اور یقینی طور پر اب جو موجودہ دور کے اندر ہیں opax ہے یہ بڑا اہم کردہ رضا کریں catalog اور تقریبا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تمام جو library ہیں آپ نے اپنے opax بنائی جا رہی ہیں اور ان opax پر ان کو کام کیا جا رہا ہے اچھا یہ آپ نے catalog پڑھائی جی تو catalog کے اندر اپنے library catalog union catalog great catalog converter catalog opax web opax ان میں سے اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں آپ موثم آپ آپ امی موثم آپ کس کس امی مجھائی جیّ وقت سما آپ امی امی رائح ات آپ مرج موسیقی 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 کمپیوٹر کٹلاغ کہا جاتا ہے اس کے بعد اپیک ہے جی اپیک کا مطلب O کا مطلب P کا مطلب Public A کا مطلب Access اور C کا مطلب کٹلاغ اور اس کے ساتھ S لگا ہوا تو یہ جمع کا بجمع ہے اس کو کٹلاغ کہتے ہیں اپیک All In Public Access کٹلاغ یاد رکھئے گا کہ جو آپ کے پاس اپیک اسی صورت میں وجود میں آتا ہے جب آپ کے پاس کمپیوٹر کٹلاغ موجود ہوگا جب آپ کی لیبری کا تمام ڈیٹا کمپیوٹرز کو پر موجود ہے کمپیوٹرز کو پر اویلیبل ہے تو اس کو پھر جب ہم اس کے اوپر بناتے ہیں اپیک بناتے ہیں تو پہلے کمپیوٹرز کو پر کسی بھی لیبری کا کٹلاغ موجود ہوتا ہے اپیک Online بھی ہوتا ہے اور offline بھی یہ use ہوتا ہے نیٹ کے اوپر بھی چل سکتا ہے اور آپ نیٹ کے بغیر بھی اس کو use کر سکتے ہیں اوپیک بنانے کا مشکل مرہا ہی ہوتا تو کمپیوٹر جب آپ کے پاس موجود ہے کمپیوٹر کو پر آپ کی ساری لیبری کا ڈیٹا موجود ہے اور اس کی بقیدہ آپ ریکوڈنگ کی ہوئی ہے تو پھر آپ سیمپل کو لیبری کا سوفٹر لیں گے اور اپنے تمام ڈیٹا کو اس کے اوپر کر لیں گے یہ ڈریکٹ ہی آپ کسی لیبری میں سوفٹر انسٹال کرتے ہیں اور اس کے اندر تمام انفرمیشن اپنی ڈال دیتے ہیں اور اس کے سوفٹر کا ایک پیچ اپیک جس سے آن این آپ کتاب کو سرچ کر سکتے ہیں تو اس کو اپیک آ جاتا ہے ویب اپیک کیا ہوتا ہے ویب جو ہوتا ہے یہ یقین طور پر جیسے یہ بھی نام سے کلیر ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر چلنے والا اپیک ہوتا ہے اس کو آپ ویب سائٹ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے بغیر اس کو آپ نہیں دیکھ پاتے جی تو ویب اپیک جو ہوتا ہے وہ آف لائن ہے تو کبھی اکسیس نہیں ہو سکتا وہ صرف ان ہوس اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے جو ویب اپیک ہوتا ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لانچ کر دیتے ہے اور اس کو آپ دنیا میں یا دنیا کے کسی بھی کھونے سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کون سی کلاس کہاں سے چل رہی ہے تو اس کے بعد سے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیز آتی ہے اگلی سلائیڈ کے اوپر ہاں اطلاق کے اندر جی بیبلیو گرافک ان ڈیٹس ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہم اس کو دیکھ انڈیکس میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس کتاب پڑی ہے تو میں اس کی ایک پچھر لے کے آپ شیئر کرتا ہوں تا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ انڈیکس کیا ہوتا ہے تو یہ بیبلیو گرافک انڈیکس کیا ہوتا ہے کہ بیبلیو گرافک انڈیکس کے اندر آپ کسی بھی کتاب کی جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں کون سی چیزیں استعمال اس کے اندر نہیں ہوئی بلکہ جی یہ کتاب مجھے ملی ہے اس کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب اس کو اگزیمپل کی طور پر لینا ہے یہ سبجیکٹ میرے پاس جو آئی ہے یہ بیبلیو گرافی کی بھی ایک اگزیمپل شیئر کرتا ہوں کہ بیبلیو گرافی کیا کہتے ہیں اب یہ پتہ نہیں اس کی پکچر کیسے دینی بڑا کی ایک منٹ چی بچو ویٹ کیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں ابھی موسیقی اچھا جی تو چلیں ابھی میں آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر بلکہ ایک پکچر شیئر میں نے بھی لی ہے تو اس سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کی بیبلیو گرافی کیا ہوتی ہے اور پلاس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بیبلیو گرافی ہے ایک آپ اس کو دیکھ تو یہ میرے پکچر اُلٹی ہو گئے یہ صحیح لگی نہیں مجھ سے اب اس دی کیسے ہو گی چل آپ کو اپنے اس کو موبیل کو روٹیٹ کر کے ذرا دیکھ لی جی تو یہ بیبلیو گرافی میں آپ کے سامنے اس کو میں تھوڑا سا زوم بھی کر دیتا ہوں آپ دیکھیں جی یہ سب سے پہلے یہ اوپر لکھا ہوا لٹریچر سائٹ 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 اگر پوری کتاب اسی انداز کے اندر ہوگی تو آپ اس کو بیبلیو سیمپل نیم ہے سیڈوہ ڈی نام ہے اور اس کے بعد ایٹ آل لکھا ہے ایٹ آل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اس کو یوز کریں ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کرتا اگر ہو جائے تو اچھا یہ نہیں ہوتی یہ جو سیڈوہ ڈی آل آل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اور بھی پائیں دس پندرہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے اس کے بعد دوزر آٹھ ہے اس کے بعد آگے اس کا ٹاپک آ جاتا ہے لائیف دیس سائنس آف بیبلیو گرافی والیم فلانا ایٹھ ایڈیشن اور اس کے بعد آگے اس کے ایڈیشن کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کو کس نے چھاپا پبلشر کا نیم آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دے جاتا ہے تو یہ بیبلیو گرافی کی لسٹ ہے اس طرح سے ایک بیبلیو گرافی بنائی جاتی ہے اور اس کو اگر آپ نیکس دیکھیں تو اس کے بعد ایف کی آ رہا تھا فری مین آ گیا جس کارٹ ایٹ یعنی کہ یہ دو مصنف ہیں جنہوں نے اس کو مل کے لکھا ہے اگر دو سے تین سے زائد ہو تو پھر ایٹال کر دیتے ہے اور اس کو پھر اسی طرح الفہ بیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا جو مین چیز دکھانے والی تھی وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سبجیکٹ انڈیکس ہوتا ہے یا انڈیکس کیا ہوتا ہے اس پکچر سے آپ امید ہے کہ کافی آت تک انڈسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے موسیقی 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 یہ سبجیکٹ انڈیکس ہے یہ کسی سپیسیفک لائف سائنس کے حوالے سے ایک بھوک ہے اس کے حوالے سے یہ انڈیکس میں نے لیا میرے پاس کتاب پڑھی تھی لائف سائنس کی تو اس کے جو یہ پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا وہ اس کے ریفرنس تھے اس کی بیبلوگرافی تھی اور یہ انڈیکس ہے اب انڈیکس میں دیکھیں یا پہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دی یہ الفہ بیٹکلی ارنج ہوا ہے آپ اوپر دیکھیں سب سے پہلے اے کا نام آ رہا ہے اے کا مطلب ہے کہ اے بی سی کے حساب سے جتنی بھی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں امپورٹنٹ الفاظ ہیں وہ یہاں پہ دیئے ہو ہیں اب یہاں پہ لکھاو جی اے بی سی کیسٹس اب اس کو دیکھیں آگے دیکھیں تو پیج نمبر وان سکسٹی فور یعنی کہ یہ جو لفظ ہے وہ یہ وان سکسٹی فور کے اوپر دیا ہوا ہے یہ بائیوٹک بائیوٹک جو ہیں یہ لفظ ہے یہ پانچ سو تین پیج کے اوپر دیا ہوا ہے اور اسی طرح ایک لفظ اگر بار بار کسی سفر کے اوپر آئے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا جی اڈیپٹیب ریڈییشن یہ کس کس پیج کے اوپر ہے وان فکٹی ایٹ پیج کے اوپر ہے اور وان سکسٹی تھیری پیج کے اوپر موجود ہے اسی طرح کسی اور پیج کے اوپر اب اصل یہ ہے جی اللہ ہے تو یہ چوبیس اور پچیس پیج کے اوپر یہ لفظ موجود ہے اسی طرح یہ پوری کتاب کا ایک انڈیکس ہوتا ہے اور یہ الفہ بیٹکلی ارینج ہوتا ہے اے بی سی کے حساب سے آپ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ اے لکھا ہوا ہے یہ اوپر وہاں یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے زوم کر کے دکھایا یہ اے ہے اور جہاں پہ اے کی جتنی بھی خاص ترمز ہیں یا اس طرح ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد اگلا نیکسٹ لفظ آجائے گا بی کا یہ دیکھیں جی یہ بی یہاں پہ آگیا اے اوپر ختم ہو گیا اے کی جو خاص اسطلانی تھی خاص الفاظ تھے وہ اوپر ختم ہو گیا اور اس سے نیچے بی شروع ہو گیا جہاں پہ بی کے الفاظ ختم ہو جائیں گے وہاں پہ وہ نیکسٹ جو الفاظ ہوگا وہ آ جائے گا اس کے بعد آگے الفاظ جائے گا اور اسی طرح اے ٹو زی جو ہے انڈیکس اس کو اللیج کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے انڈ کے بی اوپر بی کا جو لفظ ہے یہ ساتھ اس کے یہ بیک گرانڈ جو لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک سو آٹھ پیج کے اوپر ہے ایکیسی پیج کے اوپر ہے فورٹی فور پیج کے اوپر ہے یہ سیون پیج کے اوپر ہے تو اس طرح کی یہ انفرمیشن جو ہے یہ انڈیکس کے اندر دی جاتی ہے اب جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پوری کتاب پڑھنے کی بجائے صرف اور صرف اس انڈیکس کو دیتا ہے اور اس پیج کے اوپر جا کے انفرمیشن دیکھتا اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کونسی انفرمیشن چاہیے تھی یہاں پہ کلیر ہے اب تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی اب بہام نہیں رہ گیا ہوگا آپ کو انڈیکس اور جو بیبلوگرافی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے چلے تھے ایک اور چی یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ نہیں ہوتا کہ ایک اگر چالیس منٹ کا لیکچر ہے یا دو گھنٹے کا تو اس کو حرف با حرف یاد کرے یا حرف با حرف اس کو وہ یاد رہ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ہمیشہ ایک لیکچر کے اندر آپ کو دو چار چھے دس باتیں ہی یاد رہ جائیں تو یہ آپ کے پورے لیکچر کا حاصل ہوتا ہے اچھا زبیر شاہ نے پوچھا ہے جی سر یہ انڈیکس جو ہے وہ رائٹر دیتا ہے یا لیبری کی طرف سے تھا نہیں یہ انڈیکس جو ہے وہ رائٹر خود بناتا ہے جب وہ کتاب لکھے گا تو اس کے اندر انڈیکس وہ اپنا بنائے گا اور اس کو لیبری نہیں بناتا یہ کتاب کے اندر آر رڈی سے بنا بنایا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ پکچر جو شیئر گیا جسے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش انڈیکس کیا ہوتا ہے تو یہ کتاب کے اندر سے میں نے اس کی پکچر لی ہے مطلب کہہ کہ یہ کتاب کے اندر پرنٹ ہوا ہے پہلے اور اس کو پرنٹ وہ ہے اس کے رائٹر نے کروایا ہے تو یہ ہو گیا جی انڈیکس تو کلیر ہے اس سے اچھا تو نہیں ہو سکتا اب سٹیکٹ کیا ہوتا ہے جی اب سٹیکٹ کسی بھی کتاب کے جو خلاصے کا نام ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ دو چار چھے دس لائنوں کے اندر اس کو شیئر کر دیں تو اس کو اپسٹیکٹ کہا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کتاب کے اندر اگر کہیں کوئی اپسٹیکٹ دیا ہوا ہے تو میں اس کی پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ جی میرے پاس جو بوک پڑی ہے اس کے اندر تو نہیں دیا ہوا اچھا بعض وقت اس کے اوپر اپسٹیکٹ جی ہوتا ہے بعض وقت یہ اپسٹیکٹ لفظ لکھا ہوتا ہے بعض وقت اکنالج لکھا ہوتا ہے بعض وقت آپ اس کو پریفیس بھی کہہ سکتے ہیں یہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے جس کے اندر پوری کتاب کا ایک خلاص صاحب بیان کیا جاتا ہے اور جو اپسٹیکٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس کے جو رائٹر ہے اس کی طرف سے لکھا جاتا ہے میں نے یہ کتاب کیوں لکھی کس پرپس کے لیے لکھی اس کے اندر کون کون سے فارمیشن یہ ساری اس ابسٹیکٹ کے اندر دی جاتی ہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں ہے جی ڈیٹا بیس بھی میں نے پہلے آپ کو ڈیفائل کیا تھا ڈیٹا بیس کے ہوتا ہے ٹیلی فونک بک جو ہوتی ہے ٹی وی گرڈز اس کے اندر آتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے اور میں ابھی سویڈ سے تھوڑا سا جا رہا ہوں تو ائر لائن ریزرویشن سسٹمز ہوتے ہیں موٹر ویکلز وغیرہ وغیرہ یہ مختلف ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں مختلف ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے لئے لید علیہ دلائزہ سے یوز کرتے ہیں لیبریو کے اندر جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں اس کو لیبری کے ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے ٹی وی جو ہیں سوشل میڈیا یا جو ایف ایم ریڈیو والے ہیں یا پی ٹی وی والے وہ جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں وہ علیہ دا سے ہوگا ائر لائن کنٹرول کرنے کے لئے جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں وہ علیہ دا ہوتے ہیں ڈیٹا ورسز انفرمیشن اور وارٹ اس یہ بھی سادہ سا ہے یہ تو ایک بیس ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جس کو پروسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو انفرمیشن ہوتے ہیں یہ ڈیٹا کو پروسس کرنے کے بعد اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈریکٹ یوز نہیں کرتے ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو یہ یعنی کہنا راہ مٹریل ہوتا ہے اس کو چھانٹی کرنے پڑتی ہے اس کو چھانٹی لگانے پڑتی ہے اس کے بعد اس کو فیٹر کرنے کے بعد پروسیس سے گزارنے کے پاس جب ہم اس کو یوز کے قابل بناتے ہیں تو اس کو پھر انفرمیشن کہا جاتا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک کے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا اور اب صرف اور صرف ہمارے پاس بچے ہیں جی فائیو منٹس تو فائیو منٹس کے اندر اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر چند دعائیں اور چند دعاؤں کے ساتھ اللہ کی امان چاہیں گے اور زندگی کی سفر میں دوبارہ آن لائن سیشن کے لیے بھی اللہ سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمارا اسی طرح کوئی لائیو سیشن ہوگا پھر میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھوں گا اور آپ دوبارہ سے میرے ساتھ جھونے کی کوشش کریں گے سیشن کے اندر یا نیکس سیشن کے اندر ویسے کل سے میری دوسری میرے خیال کسی اور کلاس کی بھی ہو رہی ہے سیشن چل رہے ہیں کل سے وہ پتہ نہیں کونسے سمیسٹر کے ہیں اچھا جی یہ وارشہ نعیم ہیں انہوں نے پوچھا یہ اگزام کے حوالے سے کوئی ٹیپس تھے دیکھیں ہمیشہ سے آپ کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے نوٹس خود تیار کریں جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے آپ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی بڑی ہیوچ سی کتابیں ہیں ان کو اگر آپ ایسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا آپ جو انٹرنیٹ ہے یہ استادوں کا استاد ہے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑھتی یقین کریں کہ آپ اس نیٹ کی ہی مدد لے لیں تو آپ کو بہت سار انفرمیشن یہاں سے ہی مل سکتی ہے اور پھر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنی ابیلٹیز کو اور آپ اپنے نوٹس تیار کریں کوئی کوئی ہیڈنگز لگائیں اس پر خوبصورت سی ہیڈنگ ہو اور اس کے اوپر زیادہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم چار پانچ لائنوں کی جو ہے انفرمیشن ضرور اس کے اوپر پوٹ کریں تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بہتر ہوگا آپ کے لئے کنسیپٹ اپنے کلیر کریں اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کریں رٹا رٹا جو ہے یا رٹی ہوئی چیزوں کو لکھنا اس عمر کے اندر یا اس ایڈیوکیشن کے اندر یا اس کلاس کے اندر وہ مناسب نہیں لگتا ہاں تو آپ اس کو رٹی رٹا لگانے کی بجائے آپ اس کو سیپل آداز میں لکھیں سادہ الفاظ میں لکھیں ہیڈنگز لکھائیں انگلش میں پیپر آپ دونوں صورتوں میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں انگلش میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ جب دونوں صورتوں میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو یہ خیمی طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر خوبصورت سی ہیڈنگز لگائیں آہاشی اچھے سے لگائیں اچھی سی رائٹنگ کے ساتھ وہاں پہ جائیں رائٹنگ بڑا سردار ادار کرتی ہے آپ کو اچھے نمبر دلانے میں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو یقینی طور پر آپ اچھے نمبر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس تیار کریں نوٹس سے تیاری کریں اپنی سنس کا جو ٹوفی کا وہ اتنا وسیع نہیں بہت مختصر سا ٹوفی ہے آپ اس کی مدد اپنے نوٹس کی مدد سے جو انٹرنیٹ ہے اس کی مدد سے ٹیچرز کی مدد سے آپ بہت سارے اچھے نوٹس تیار کر سکتے ہیں اور ان کو آپ آن لائن لے سکتے ہیں آن لائن سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں پیپر دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں سنا بی بی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے کل گیارہ پنتالیس سے ایک پنتالیس تک میری کلاس ہے کل سے سٹارٹ ہوگی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کی آج ہی پیپر زیادہ چانسیز تو جہی ہیں کہ آن لائن ہوگے آپ دیکھیں یونیورسٹی کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن باقی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پیپر آپ انہوں وہ فیزیکلی لے رہی ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فیزیکلی ہی جائیں آن لائن اب پیپر نہ ہو کیونکہ اب کرونا الحمدللہ پاکستان سے وہ بھاگ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ فیزیکلی ہی پیپر ہوں گے آپ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں پیپر شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے ریلیکس کر لیں بالکل ایزی کر لیں کچھ نہ کچھ لکھے ضرور ہے خالی پی چھوڑنے کی بجائے کچھ نہ کچھ اس کو پر ضرور لکھے اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کیا ہوگا اور اپنے نوٹس تیار کریں ان نوٹس کی مدد سے آپ اپنے آپ کو پریپیر کریں نوٹس کے اندر کوئی بھی سوالہ پٹ کریں اس کے اندر ہیڈنگز جو ہیں وہ ضرور لگائیں ہیڈنگز کو خوبصورت انداز میں بنائیں اور اس کے پوائنٹس جو ہے آپ وہ دیں ان پوائنٹس کی مدد سے آپ آگے لکھیں تو یہ تین کریں کہ بہت اچھے نمبر آپ لے سکتے اور پوائنٹس کو بھی رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو زیادہ لینکھ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس آپ ایک پوائنٹ دیں اس ہیڈنگز سے ہی بہت چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو دو تین یا زیادہ لکھنا چاہے تو چار لائنوں کے اندر سمرائز کر کے اس کو فینش کریں اور پھر نیکس ایڈنگ دیں نیکس پوائنٹ دیں اور اس کو اوپر آپ ایسے ہی اس کو لکھتے جائیں جی آپ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کہے گا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سٹوڈنٹس ہیں آپ نے بڑے کونفیڈنٹس کے ساتھ اس سیشن کو جوائن کیے رکھا اور میں نے جس سوال پوچھی آپ سے آپ نے اس کو بھی فوراں آپ لوگوں نے اپلائی کیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ اپنی سٹڈی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے جی جی وہ میں اپلوڈ انشاءاللہ ساری جو سلائیڈز ہیں وہ کر دوں گا تو باقی اب میرا خیال ہے کہ ٹائم ختم ہندرہ تیس پورے اور انشاءاللہ پھر سے آپ سے اپنے غلطیوں کے اوپر معافی کا طلب گا سوری کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی جانے انشاءاللہ میں مسٹیک ہو گئی ہو کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو اس کے لئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو زندگی کے ہر مقام میں ہر امتحان میں آپ کو کامجاب کرے آپ اس زمین کے اوپر کلوں کی طرح ہمیشہ مسکراتے رہیں اور ستاروں فلقی جو جبی ہیں اس کے اوپر جو ستارے ہیں اور ستاروں کے اندر جو کہکشائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کہکشاؤں کی صورت ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کہکشاؤں کی صورت اس زمین کی خوبصورتی کے لئے اضافہ کا سبب بنائے اپنے آپ اپنے گھر والوں کے لئے اپنے اہل و آیال کے لئے اپنے علاقے کے لئے اپنے بہنوں بھائیوں کے لئے نیک ثابتوں نیک بخت ثابتوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ شاد رہیں آباد رہیں غم کا جو سیاہ ہے وہ بھی آپ کے پاس سے نہ گزرے آپ سلامتیوں کی بھیڑ میں کھوئے رہیں خوشیوں کی محق سے لب ریز رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا بھی امان اللہ اللہ سنے دے والے اللہ بیلی اللہ نے کے پان رب رکھا بھی امان اللہ